ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریجننگ سیکھو دوستو بی ایڈ کی کاؤنسلنگ چل رہی ہے اور اس کا چوتھا چران آ چکا ہے کاؤنسلنگ کا یعنی کی فیج فور کی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے آج سے اور رینک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن کی سٹیٹ رینک ایک لاکھ چالیس ہزار ایک سے سٹارٹ ہوکے لاشٹ تک کتنی بھی آپ کی اگر رینک آئی ہے تو آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو یقین ہو جائے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیج فور کی یہ کاؤنسلنگ ہے اور ایک لاکھ چالیس ہزار ایک سے سٹارٹ ہوکے ٹل اینڈ یعنی لاشٹ تک جتنی بھی آپ کی رینک آئی ہے وہ لوگ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں فیس فور میں اور اس کا پورا پروسس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کاؤنسلنگ کا اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو کچھ بھی میرے سے سائیتہ لینی ہے کچھ بھی جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میری پرانی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی انپورٹنٹ باتیں میں نے بتائی ہیں پرائیوٹ کالیجز کو لے کے اور کیا کیا آپ کو کرنا ہے فیس کتنی پی کرنی ہوگی سب میں پرانی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو آپ مہاں ویڈیو دیکھ کر بھی جان سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایکسٹر باتیں بھی میں نے بتائی ہیں کبھی کبھی دھیان نہیں رہتا کمنٹ میں میرے کو بتانا اس لئے آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار ایک سے لے کے لاشت تک کتنی بھی اگر آپ کی رینک ہے تو آپ کا ریجسٹیشن سٹارٹ ہو چکا ہے کاؤنسلنگ کا میں آپ کو پورا یہاں دکھا دوں گا ویڈیو میں دیکھیں ریجسٹیشن سٹارٹ ہو چکا ہے سترہ تارک کو ریجسٹیشن ہوگا اور اٹھارے کو بھی ریجسٹیشن ہوگا صرف دو دن آپ کا ریجسٹیشن ہوگا اس کے بعد بھی ریجسٹیشن ہوتا ہے لیکن آپ آنے والے دنوں کا انتظار نہ کریں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جتنا جلدی آپ کریں گے اتنا ہی فائدہ آپ کو ہوگا کالیج کو سیلیکٹ کرنے میں بھی آپ دیری نہ کریں کیونکہ کالیج فل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر دکھتے نہیں ہیں مطلب آپ کو چوئیس فیلنگ میں نہیں دکھیں گے کالیج تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی اچھا کالیج چاہیے آپ نے چھوچ کیا ہوا ہے اپنے مائنڈ میں کی مجھے یہ کالیج چھوچ کرنا ہے تو آپ پہلے سے ہی اس کو کریں لیٹ نہ ہو بلکل بھی کل کر دوں گا میں پرسوں کر دوں گا ابھی نہیں کر رہا کیونکہ پھر آپ کو اچھے کالیج نہیں ملیں گے اس لئے آپ پہلے سے ہی کالیج سیلیکٹ کر کے رکھیں دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں سترہ اور اٹھارہ کو اس کا ریجیسٹیشن ہوگا اس کے بعد دیکھیں انیس اور بیس کو ریجیسٹیشن اور چوئیس فیلنگ دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ریجیسٹیشن بھی ہوگا انیس اور بیس کو لیکن اس کے ساتھ ایک ایکسٹرہ پوائنٹ یہاں پہ یہ بڑھ جائے گی کہ آپ کی چوئیس فیلنگ بھی کھل جائے گی یعنی آپ کو کون کون سے کالیج چاہیے آپ کتنے بھی کالیج کو یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایسا اگر ایک چیز اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچ کے چوئیس فیلنگ کریں گے کہ بھئی مجھے گورنمنٹ یا پرائیوٹ کالیج ہی چاہیے یا مجھے وہاں پہ یہ والا کالیج چاہیے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہو رہا اس کانسلنگ میں کہ آپ کو پسند کا کالیج ہی ملے گا کیونکہ اس بار تو انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ آپ کو کالیج کا نام بھی نہیں دکھا اگر وہاں سیٹ فل ہو گئی ہیں یا دو چار بچی ہوئی ہیں تو نام ہی نہیں دکھائیں گے وہاں پہ آپ کو تو اس لئے بہت سارے کالیج اس کو آپ چوچ کر کے پہلے ہی رکھیں تاکہ آپ کو وہاں سے کھالی ہاتھ نہ رہنا پڑے کیونکہ اگر اس راؤنڈ میں آپ کو کوئی کالیج نہیں ملا پسند گا تو پھر پول کانسلنگ جو بچے گی اس میں بہت سارے بچے ہو جائیں گے اور سیٹ بہت کم ہو جائیں گی یعنی بہت سارے بچے ہونے کی وجہ سے تو آپ کو اچھے کالیج نہیں ملیں گے تو اسی بار آپ اچھے سے سوچ کر رکھیں کہ ہمیں کون کون سے کالیج سیلیکٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کو کھالی ہاتھ رہنا ہی نہیں پڑے یہ نہیں ملا تو مجھے وہ ملے وہ نہیں ملا تو یہ ملے تو اس طریقے سے آپ پہلے ہی سوچ کر رکھیں اگر اس بار آپ کو کالیج نہیں ملا تو اچھے کالیج ملنے کی سببامنہ اگلی کانسلنگ کو بہت کم ہو جائے گی آپ سبی کے لئے اس لئے ریجسٹیشن اور چوئیس فیلنگ دونوں کام آپ اسی دن کر لیں کیونکہ جو چوئیس فیلنگ ہے وہ 21 تاریخ کو بھی ہوگی لیکن آپ 21 تاریخ کا انتظار نہ کریں 19 تاریخ کوئی چوئیس فیلنگ کر دیجئے گا ورنہ آپ کے حد سے کوئی کالیج اور چھین کے لے جائے گا کیونکہ وہ پہلے چوئیس فیلنگ کر دے گا یعنی اس کا آویدن پہلے ہو چکا ہے اس کالیج میں تو وہ کالیج فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو تھوڑی یہ بات عجیب سی لگ رہی ہو لیکن سکتے ہی ہے اس وار پتا ہی نہیں ہو رہا ہے کسی کی کتنی اچھی رینک آئی ہے لیکن اس کو وہ کالیج نہیں ملا ہے اور اس سے زیادہ کسی کی بیکار رینک آئی ہے اس کو وہ کالیج مل گیا ہے پتا نہیں کیا سسٹم انہوں نے بنایا اس وار کیونکہ کمنٹ کے مادرم سے میں نے دیکھ چکا ہوں کہ اتنے اچھے اچھے رینک والے بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ سر مجھے کالیج نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا مجھے اتنا بیکار کالیج ملا ہے تو آپ بھی یہ سوچ کے پہلے سے ہی کل ملا کے جب بھی چوئیس فیلنگ اوپن ہو جائے تو آپ شروع میں ہی کر دیجئے کل کا انتظار نہ کریں اور ایک چیز اور یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ریجیسٹیشن ہے اگر آپ ریجیسٹیشن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو فیس کا پیمنٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے چوئیس فیلنگ کا اوپسن آئے گا اگر آپ نے پیسے پی نہیں کیے تو چوئیس فیلنگ کا اوپسن نہیں آئے گا آپ کالیج سیلیکٹ نہیں کر سکتے اور یہاں پہ مکہ بات ہے کہ یہ بھی اگر آپ نے ریجیسٹیشن کر کے فیس کو کٹا دیا ہے اور آپ چوئیس فیلنگ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اچھا کالیج نہیں دکھرائے ہوا تو آپ اگر اس کو وہاں چھوڑتے ہیں تو کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو وہ پیسے باپس ملیں گے کیونکہ ایسا کوئی بھی لکھت میں نوٹس نہیں ہے بس یہ کافی لوگ بتا رہے ہیں کہ مل جائیں گے مل جائیں گے لیکن میں سیورٹی نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے کہیں وہ لکھت میں کہیں بھی نوٹس میں نہیں دکھائے کہ اگر آپ ریجیسٹیشن کرنے کے بعد چوئیس فیلنگ میں اگر آپ کو آپ کی پسند کا کالیج نہیں ملتا ہے تو آپ اگر وہاں پہ وہیں پہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو کریں نہیں رہا یہاں تو کالی اچھے ہیں ہی نہیں تو آپ کو اس چیز کے پیسے باپس ملیں گے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ کمنٹ آتی ہیں بہت ساری کہ سر میں نے ریجیسٹیشن تو کر لیا ہے چوئیس فیلنگ نہیں کی کیا میرے پیسے باپس آئیں گے تو میں نہیں بتا سکتا اس چیز کو کی آئیں گے یا نہیں آئیں گے کیونکہ میں نے کہیں وہ چیز دیکھی نہیں ہے نوٹس میں تو میں نہیں بتا سکتا اب باقی آپ آپ چاہیں تو آپ ریجیسٹیشن کیجئے آپ کو چوئیس فیلنگ مچھے کالیج نہیں مل رہا ہے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے اگر آگے فیس باپس کا کوئی نوٹس آتا ہے یا ڈیٹ آتی ہے کوئی کس طریقے سے آپ فیس کو باپس لے سکتے ہیں وہ پروسس آتا ہے تو آپ آپ سبھی کو بتا دیا جائے گا کہ وہ پروسس کیا ہے کس طریقے سے آپ آپ اپنے پیسے باپس چاہ سکتے ہیں تو دیکھئے ایک وار میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں سترہ سے لے گا اٹھارے تک ریجیسٹیشن ہوگا اس کا اور انیس اور بیس کو ریجیسٹیشن اور چوئیس فیلنگ ہوگی یعنی ریجیسٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور چوئیس فیلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں دیکھئے اکیس تاریخ کو صرف چوئیس فیلنگ ہوگی یعنی آپ کے پاس صرف بیس تاریخ تک کا وقت ہے اکیس تاریخ کو آپ کا ریجیسٹیشن نہیں ہوگا چوئیس فیلنگ ہوگی وہ چوئیس فیلنگ بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ریجیسٹیشن پہلے کر چکے ہیں تو آپ اکیس تاریخ کو تو بھولی جائیے کہ اکیس تاریخوں میں کچھ کرنا ہے آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ بیس تاریخ تک کرنا ہے اکیس تاریخ کو صرف چوائز فیلنگ ہوگی اور اس کے بعد 22 اور 23 کو الارٹمنٹ ریزلٹ آئے گا کہ آپ نے جو کالیج فیل کیے تھے وہ آپ کو کالیج ملے ہیں اور نہیں ملے دیکھیں 22 اور 23 تاریخ کو الارٹمنٹ ریزلٹ آئے گا آپ کا کہ آپ کو کونسا کالیج ملائے اگر آپ کو آپ کی پسند کا کالیج نہیں ملائے تو آپ پول کاؤنسلنگ میں بھاگ لیں گے پھر اگر آپ کو آپ کی پسند کا کالیج نہیں ملائے اور چندہ نہ کریں پول کاؤنسلنگ میں بھی وہی سیم پروسیس ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ اور ایڈیٹ کالیج ملنا بہت مشکل ہو جائے گا بلکل نہ کے برابر سمجھو آپ کو گورنمنٹ ایڈیٹ کالیج مل سکتا ہے کیونکہ پول کاؤنسلنگ میں جاتر سبھی لوگ کافی زیادہ رینک والے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو پرائیویٹ کالیج ملنے کی سمبابنہ بہت ادھیک ہیں اور اس کے بعد دیکھیں سیٹ کنفرمیشن فی پیمیٹ یعنی آپ کو جب آپ کی پسند کا کالیج مل جائے گا تو اس کے بعد سیٹ کنفرمیشن اور فی پیمیٹ آپ کے بعد سیٹ کنفرمیشن کا ایک لیٹر آئے گا کہ ہاں یہ لیٹر ہے کہ آپ کو اس کالیج میں آپ کو کاؤنسلنگ کے دوارا ایڈیمیسن مل چکا ہے اب آگے کا پروسس آپ کو کرنا ہوگا پھر جو فی پیمنٹ آپ کو فیس وہاں دینی ہوگی فیس کیسے دینی ہوگی مان لیج آپ نے پانچ ہزار روپے جو ایکسٹر فیس دی ہے کالیج کی اور آپ کو جو کالیج ملتا ہے اس کی فیس پانچ ہزار سے کم ہے مان لیجو چار ہزار ہے تو یعنی پانچ ہزار میں سے چار ہزار جب ہم لیس کریں گے تو ایک ہزار روپے بچتے ہیں پھر وہ ایک ہزار روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو اکاؤنٹ میں جو بھی ڈیٹیل آپ فیل کریں گے وہ بلکل اچھے سے کیجئے گا اور ریجیسٹریسن میں آپ کس طریقے سے کیا کیا کرنا کریں گے وہ بھی میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو کوئی سمسیا ہو رہی ہے تو آپ میری ریجیسٹریسن والی ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پورا پروسس بتایا کیا کیسے آپ ریجیسٹریسن کر سکتے ہیں اور کہاں پہ آپ کو سابدانی بھرتنی ہوگی کیونکہ وہاں اگر آپ نے ایک مسٹیک کی کیونکہ یہ فرم دوبارے سے ایڈٹ نہیں ہوتا ہے ایک بات جو آپ نے سممیٹ کر دیا تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ نئے ہیں آپ کو نئی جانکاری ہے تو آپ پلیج ویڈیو کو جرور دیکھ لیجیے گا کی ریجیسٹریسن میں کیا کیا آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ کو بلکل بھی سمسیاں نہ ہو دیکھیں پھر سیٹ کنفرمیشن فی پیمنٹ میں مالیج آپ کے کالیج کی فیز پانچ ہزار سے زیادہ ہے تو جو پانچ ہزار روپے آپ نے پہلے ایکسٹر فیز دی ہیں جو زیادہ فیز کالیج کی اس میں سے وہ لیس ہو جائیں گے اور بچے ہوئے پیسے آپ کو فیز میں پیکننے ہوں گے اگر آپ کے پیسے بچ رہے ہیں تو وہ آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے آپ کو کوئی ایسو بیدہ نہیں ہوگی اور ایک چیز اور میں یہاں بتانا چاہتا ہوں ایڈمیشن کے لیے کیا تھا کہ مجھے جیرو فی پہ ایڈمیشن چاہیے تو وہ وہاں جیرو فی پہ کلک کریں گے کہ مجھے جیرو فی پہ ایڈمیشن چاہیے پھر سیٹ کنفرمیشن فی پیمنٹ میں آپ کو کوئی بھی فیز پی کرنا نہیں ہوگا اور جیرو فی کا جو لیٹر ہے وہ آپ کو نکالنا ہوگا اور وہ آپ کو اپنے کالیج میں جمع کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں ایک ویسے ویسے اس روپ سے ایک ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں کہ الیٹمنٹ آنے کے بعد الیٹمنٹ ریجلٹ آنے کے بعد آپ کو تین دن کا وقت ملے گا سیٹ کم کنفرمیشن لیٹر ڈاؤنلوڈ کرنے کا اور سیٹ کم کنفرمیشن لیٹر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو سات دنوں کے اندر کالیج جانا ہوگا اور کالیج آنے کے بعد آپ کو سارے دستاوید وہاں چیک کرانے ہوں گے اور جتنی بھی فی کی سیلپس ہیں وہ آپ کو سمال کے رکھنی ہے یہ ویسے بات بتا رہا ہوں میں آپ کو بننا وہ اس لیسٹ ہٹ جاتی ہے پھر آپ رسید ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اپنے فیس کی تو رجیسٹیشن کر رہے ہیں آپ اور وہاں سے ساری فی کی رسید آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو بالکل بھی ایس عبیدہ نہ ہو توکہ بعد میں یہ سرور سے ہٹا دیتے ہیں پھر آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اور جب آپ کالیج میں جائیں گے ایڈمیسن لینے کے لیے تو وہاں سارے ڈوکومنٹس کے ساتھ آپ کا فارم آپ کا اسکور کارڈ آپ کا ریسٹیشن سلپ اور آپ کی فی پییمنٹ سلپ وہ سب مانگی جائے گی آپ سے اس لیے آپ پلیز ان سلپس کو سمال کے رکھیں اپنے پاس اور سیٹ کنفرمیشن فی پییمنٹ کی جو تین دن کا وقت ملے گا آپ اس کے اندر کیجئے اس کے بعد آپ کو سات دنوں کا وقت ملے گا کالیج میں جا کے آپ کو ڈوکومنٹ چیک کرانے اور ایڈمیسن لینے کے لیے اور یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ابھی ریسٹیشن کے لیے کافی دن ہے تو آپ جو پرائیویٹ کالیجی سلیکٹ کریں گے تو ایک پرائیویٹ کالیج کو لے گے میں نے بہت انپورٹنٹ بہت مہتپونڈ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کو پرائیویٹ کالیج میں کس طرح کی سمسیاں آتی ہیں کس طریقے سے وہاں چارج لیا جاتا ہے کس طریقے سے وہاں ایکسٹر فیس لی جاتی ہے پریکٹیکل کو لے گے سوٹ اٹینڈنز کو لے گے یا بہت سارے وہاں آپسن ہوتے ہیں جس سے پرائیویٹ کالیج والے آپ سے پیسے ہی لیتے رہیں گے تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں پندرے سے لے کے بیس ہزار روپے تک آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جرور دیکھ لیجئے گا ورنہ آپ ایسا نہ ہو کہ صرف پچھتا ہی کیونکہ کافی ساری آپ کمنٹ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو پر کہ کتنی لوگ پچھتا رہے ہیں کہ سر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا سر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو میں پھر سے آپ سے ایک بار بولنا چاہتا ہوں آپ میری پرانی ویڈیوز کو جرور دیکھیں اس سے آپ کو بہت سیکھ ملے گی کچھ نہ کچھ اس میں میں نے ایسی باتیں بتائی ہیں جو آپ کو بہت جاننا چلوری ہے اور ساری ڈیٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آگے بھی میں ڈیٹ بتاتا رہوں گا کہ کس تاریخ کو کیا ہوگا اور جو ڈوکومنٹس آپ کو جمع کرنے ہیں وہ بھی میں بتاتا رہوں گا پھر بھی میں نے ایک ڈوکومنٹ کو لے کے ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈوکومنٹ ایم ٹائم پر کنفرم نہیں ہوتے ہیں کم سے کم اتنا تو آپ دیکھی لیجئے کہ ڈوکومنٹ میں آپ کو دینا کیا کیا ہے جب آپ کو یہی پتا نہیں ہوگا کہ ہمیں ڈوکومنٹ میں دینا کیا کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ڈوکومنٹ پورے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کہ میں نے جو ڈوکومنٹس بتائیں وہ آپ کے پاس پورے ہیں یا نہیں پونڈ روپ سے سب ہی ڈوکومنٹ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو پلیج ان کو بھی بنوا لیجئے کیونکہ آپ کو وہاں سات دنوں کا وقت ملے گا ایسا بھی ہو جاتا ہے چھٹیاں چل رہی ہیں کبھی ادھیکاری نہیں بیٹھا تو آپ کو بہت سمیسیاں اٹھانی بڑے گی اس لیے آپ کی سبیتہ کے لیے میں نے ساری ویڈیو بنا چکا ہوں تو پلیز ساری ویڈیوز کو دیکھ لیجیے بڑھنا پستانا پڑے گا آپ کو جنہوں کو جانکاری نہیں ہے اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور آپ نے یہ والی ویڈیو میری پوری دیکھی آپ نے دھیان سے میری باتوں کو سمجھا اور مجھے اتنا آپ سہیوگ دینے اس کے لیے بھی میں آپ سبی کا بہت بہت دنیا واد کرتا ہوں اور آپ سبی کا دن صبح ہو